آپ سب کو ڈھیڑ سارا پیار سنی نے کہا تھا کہ دونوں طرف اتنا ہی پیار ہے یہ سیاسی کھیل ہوتا ہے جو سب نفرتے پیدا کرتا ہے دوستو اب ان کا یہ بیان لوگوں کو ناگوار گجرا ریکڈین سوئی نے تو یا تک کہہ دیا کہ کرمسیل ہیت میں کسی انسان کو اتنا بھی اندھا نہیں ہونا چاہیے دوستو انہوں نے ٹرویڈ کرتے ہوئے لکھا سنی دیول نے کبھی سینے پر گولی نہیں کھائی انہوں نے پاکستان دوارہ اسپونسر اور ٹرین کیے گئے آتنگواد میں اپنے کسی سیوگی کو نہیں کھویا وہ جرہ پیر میں گولی کھالے اور پھر پاکستان کی تعریف کر کے تو دیکھے تب میں انہیں سیلیٹ کروں گا کمرسیل ہیت میں کسی انسان کو اندھا نہیں ہونا چاہیے دراصل دوستو ٹریلر لانچ کے دوران سنی بھار پاکستان کی ریسطوں کو لے کر بات کر رہے تھے جو فلم کا ایک اہم عصہ رہا ہے انہوں نے کہا تھا کہ کچھ لیندین کی بات نہیں ہوتی بات کے اول انسانیت کی ہوتی ہے جگڑے نہیں ہونے چاہیے دونوں طرف اتنا ہی پیار ہے یہ سیاسی کھیل ہوتا ہے جو نفرت پیدا کرتا ہے جنتا نہیں چاہتی کہ دونوں طرف جگڑے ہو آخر ہے تو سب اسی میٹی سے دوستو گھدہ ٹو بڑے پردے پر گیارہ اگس 2020 کو ریلیج ہونے والی ہے اس کا باکس آفس پر او ایم جی ٹو سے سامنا ہوگا جس میں اگس کمار اور پنگستری پارٹی اہم رول میں دکھائی دیں گے